غسلِ میت کا طریقہ مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے گی بیوی خاون کو اور خاون بیوی کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی اور نہ ہو تو قریبی رشتدار غسل دینے کے زیادہ مستحق ہے جو دین کا علم رکھنے والے ہوں اور آدابِ غسل سے واقف ہوں کہ غسل دینا کیسے اس سے غسل دینا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ غسل کیسے دینا اس کو نہ بٹھا دیں غسل میں مدد کرانے والوں کے سوا کسی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے دو لوگ غسل دے رہے ہیں تیسرا سر پہ کھڑا باتیں کیے جا رہے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے اور بعض اوقات تو جیسے گاؤں وغیرہ میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کپڑے کی چادر وادر لگا کے غسل دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی ایک اندر غسل رہا ہے کبھی کوئی دوسرا غسل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے جو تماشا لگا ہوا ہے اس سے پرہیس کرنا چاہیے کیا آپ یہ چاہیں گے کہ جب موت کے بعد آپ کو غسل دیا جائے تو لوگ آپ کے سر پہ کھڑے ہو کے آپ کا تماشا دیکھیں چاہیں گے جو چیز اپنے لئے پسندنے وہ کسی کے لئے بھی پسند نہ کریں اور خاص طور پر اس وقت وہاں کھڑے ہو کر دنیا کی باتیں کرنا ادھر کی ادھر کی کہانیاں کرنا ان چیزوں سے بالکل پرہیس کرنا چاہیے غسل کرانے والا دیندار اور قریبی عزیزوں میں سے ہونا چاہیے جو دوران غسل میت میں کوئی عیب یا تغیر دیکھے تو پردہ پوشی کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا یعنی اگر کسی میت کا کوئی عیب دیکھیں کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے جو کسی کے عیب کو ڈھاپے گا اللہ اس کا عیب ڈھاپ دے گا وہی نا جیسا کسی کے ساتھ کروگے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا اچھا کروگے تو تمہارے لی بھی اچھا ہوگا اور اگر دوسرے کے ساتھ زیادتی کروگے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا تو تمہارے ساتھ ہوگا ویسے تو اس لئے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے بعض وقت کوئی کمزور ہوتا خاندان میں کوئی بہو ہے کوئی ایسی وہ بیچاری کمزور ہے بول نہیں سکتی کچھ نہیں کہتی تو سارے اس پر شیئر ہوتے ہیں ہر کوئی اسے ڈانڈ اپٹ رہا ہوتا ہے تو کوئی جو مظلوم ہوتا ہے اس کے جو دل کیا ہے وہ بھی عرش تک پہنچ جاتی اس لئے ان چیزوں سے بہت احتیاط برتنی چاہیے بہت پرہیز کرنا چاہیے غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے بیری کے پتوں کو کوٹ لیا جائے اور اسے غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے غسل دینی کی جگہ مناسب ہو جہاں پردے کا انتظام ہو اور پانی کا نکاس آسان ہو جگہ اتنی کشادہ ہو کہ تختے کے علاوہ غسل دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان رکھنے میں بھی دکت نہ ہو میت کو نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدریں اونچا ہو تاکہ استعمال شدہ پانی کے ساتھ نجاست بھی بہ جائے اس لئے سر کے تختے کی طرف نیچے دو اینٹے رکھ لی جائیں یعنی اسے ٹلٹ کیا وہ تو وہ پانی جب ڈالیں تو نیچے چلتا جائے ادھر نہ کھڑا ہو اب تو جدید طرز کے مقصلہ بن گئے ہیں جس میں کھڑے ہو کر بھی غسل دینے کی سہولت ہوتی ہے اور اس کو بناتے ہی اس شیپ میں ہے کہ وہ ٹیڑا ہو اور پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جائے میت جس بستر پر ہو اسی چادر سے اٹھا کر تختے پہ لائیں یعنی میت کو بازوں اور ٹانگوں سے نہیں پکڑیں بلکہ کس سے اٹھائیں کپڑے سے اٹھائیں چادر سے اٹھائیں اگر خاتون میت اٹھانے میں مشکل درپیش ہو تو موٹی چادر سے ڈھاپ کر میت کے محرم مرد حضرات سے مدد لے کر غسل کے تختے پر لٹایا جا سکتا ہے اسی طرح غسل دینے کے بعد اٹھوایا جا سکتا ہے یہ کہ بعض اوقات یہ تھا کہ انسان کا جسم بھاری ہوتا ہے بیسے بھی میت مرنے کے بعد کیونکہ اپنا ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے عورتیں نہیں اٹھا سکتی کسی کی کمر میں درد ہے کسی کے پاؤں میں درد ہے گھٹنے میں درد ہے اور بعض اوقات نہیں بھی درد تو درد نکل بھی سکتا ہے تو اس لیے اگر آسانی سے اٹھا سکے تو ٹھیک نہیں تو مرد حضرات اٹھا کے ہیلپ کر دیں محرم رشتہ دار وغیرہ غسل کے جگہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور غسل خانے میں داخل ہونے والی مسنون دعا بھی پڑھ لیں یعنی اگر غسل خانے میں جا رہے ہیں اگر نہیں تو کوئی بات نہیں خاتون میت کے غسل سے پہلے بندے ہوئے بال کھول دیے جائیں چھٹیا کھول دی جائیں خاتون میت کی پن کلپ چونیاں بندے ناک کا لاؤں اور لباس وغیرہ میت کے جسم سے الگ کر لیں سب سے پہلے چیزیں ہٹائیں میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکیں تو احتیاط سے کینچی کے ساتھ کٹ لیے جائیں ایسا کرتے وقت میت پر چادر ہونی چاہیے یعنی کپڑے اتار کر اس کو بالکل ننگا نہ کر دیں یعنی کپڑا اوپر ڈال کے چادر اور نیچے سے آہستہ آہستہ اس کے کپڑے کٹ کے ہٹا لیے جائیں اور اگر ڈھیلے ہو جسم بعض میتیں ڈھیلی ہوتے ہیں بعض اکڑی بھی ہوتی ہیں تو جیسے بھی ہو اس کے مطابق انتظام کر لیا جائے میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگدار پرنٹ والا کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ گیلہ ہونے پر بھی پردہ رہے میت کو اس کپڑے کے نیچے سے غسل دیا جائے میت کو بغیر دستانوں کے براہ راست نہ چھویں اس کا جسم نہ چھویں کیونکہ اس میں ستنجہ وغیرہ بھی کرانا ہوگا اور خاص طور پر ستر پر کسی کی نظر نہ پڑے غسل دینے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آجتگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کر دیں اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے لیٹی بھی ہے نا میت تو سب سے پہلے کیا کریں اس کو ذرا سا یوں کر کے اوپر کریں سر کی طرف سے پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے نرمی کے ساتھ دبائیں تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو وہ نکل جائیں اس موقع پر برابر پانی بہاتے جائیں تاکہ نجاست بہتی جائے بعض وقت روح نکلتے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ میت کا پشاب بھی نکل سکتا ہے اس کے پخانہ بھی نکل سکتا ہے تو ان باتوں کا بھی کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے بس خاموشی کے ساتھ اس کو صاف کر دینا چاہیے اور اگر نہلاتے وقت موڑتے وقت آگے پیچھے کرتے وقت مزید نکل رہا تو بھی بس پانی بہاتے جائیں اور زبان سے کسی کو نہ بتا توبہ توبہ بڑی سمیل تھی فلان تھا ایسی باتیں ہرگز نہ کریں اب غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑے یا پولیتین کا لفافہ چڑھا کر یا یہ جو میڈیکل ڈاکٹرز کی گلاوز ہوتے ہیں وہ ڈال کر میت کی طہارت استنجہ کرائے اس کے بعد استعمال شدہ کپڑے یا لفافے کو اتار دیا جائے اور دوسرے لفافہ یہ دستانہ پینا جائے یعنی ایک ہی گلاوز سے استنجہ کر آکے اس گلاوز کے ساتھ باقی جسم نہ دھوئے غسل کروانے والے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ لیں دانی طرف سے شروع کراتے ہوئے نماز کی طرح مکمل غزو کرایا جائے دورانے غزو ناک اور موہ میں پانی نہ ڈالا جائے بلکہ کپڑا یا روئی تر کر کے اس سے دانتوں اور نتنوں کو صاف کر دیں کافی گیلی روئی سے موہ کھول کے دانت صاف کر لیں اور پھر وہ پھینک کے پھر دوسری روئی لے کے ناک صاف کر لیں صاف روئی ناک اور کانوں میں لگا دیں تاکہ دورانے غسل پانی اندر نہ جائے جو غسل کے بعد نکال دی جائے روئی بغیرہ بیری کے پتوں والے پانی کو استعمال کرتے ہوئے سابن کی جھاگ یا شیمپو سے سر کے بال اور داڑی کو آہستہ سے انگلیاں پھیر کر دھویا جائے آہستہ 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 سر کو شیمپو لگا لیں اور باقی اس کو بھی سہولت سے دھو لیں پہلے میت کے سامنے کے دائیں حصے کو دھویں اچھا یہ دائیں سے کیوں شروع کرنا چاہیے یعنی پہلے پاؤں نہیں دھونے موضوع کرا کے سارا کچھ کر کے پھر اب اسے جسم دھونے لگیا تو پہلے کیا کریں اوپر والی فرنٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ پوری ٹانگ تک یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں طرف سے شروع کر دیتے اور پھر بائیں پہلو کے بل ہلکی سی کروٹ دے کر دائیں طرف کا پچھلا تمام حصہ دھو لیا جائے یعنی اس طرح لٹایا ہوا نا پہلے اوپر سے دھو لیا دائیں طرف سے پھر اس کو ذرا سا موڑیں گے یوں میت کو کیا کریں گے موڑ کے نیچے سے دائیں حصہ دھو لیا جائے پھر بائیں حصہ اوپر کا اور پھر نیچے کا ضرورت کے مطابق تا قدر تین پانچ سات مرتبہ میں غسل کا پانی میت پر بہائیں آخری بار پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے خوشبو والا پانی کافور نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو پانی میں ڈال دے اسلام میں میت کا کتنا احترام ہے اور کتنا احتمام ہے اگر مردہ کے ساتھ اتنا احترام اور احتمام ہے تو زندہ کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے سلوک اور یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہا یہ نہیں کہ آپ کے رشتداروں کا تو ہے اور اگر کوئی غیرت اس کو چھوڑ دیں نہیں سب کے ساتھ اچھا ہے کیونکہ بعض لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کا کوئی اپنا رشتدار وہاں پاس نہیں ہوتا تو ان کے رشتداروں جیسے ہی ان کے ساتھ عمل کریں میت کو مختلف وقات میں دو بار غسل دینا درست نہیں ایک ہی غسل کافی ہے کئی دفعہ وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں نا میت کو یہاں سے وہاں تو جہاں سے چلے وہاں غسل دیا پہ جہاں پہنچے وہاں دوبارہ ایسی کی ضرورت نہیں میت کو تولیے سے خوش کر کے اوپر خوشک چادر ڈال کر گلی چادر نیچے سے نکال دیں اور میت کے نیچے بھی ایک خوشک چادر بچھا دیں اور وہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا اس کو ہٹا کے اس کے نیچے چادر کر کے پھر دوسری طرف سے کر کے پھر اس کو غسل کے بعد خاتون میت کے بالوں کی کنگی کر کے تین چوٹیاں لٹیں بنا کر پیچھے ڈال دیں اگر کنگی دوسری نہیں تو ہاتھ سے بھی سیدھے کر کے بال لٹیں بنا کر پیچھے ڈال ہی جا سکتی ہنگامی حالت بیماری ایکسیڈنٹ یا جلنے کی وجہ سے میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کرا کے کفن پہنایا جا سکتا ہے بعض ایکسیڈنٹس اتنے برے ہوتے ہیں کہ جس میں جسم ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے ٹکڑے الگ ہو جا ایسی صورت تو تیمم کرا دینا پھر کافی ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا جو صحیح والے جہاد میں شہید ہوں کفن دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنائے گا اس لئے کوشش کیا کریں کہ جو کوئی غریب یا ضرورت مند فوت ہو تو آپ اس کو کفن دے دیں ہموشی کے ساتھ کفن ڈونیٹ کیا کریں بعض اوقات یہ کٹھی موتیں ہو جاتی جسے لاس ٹائم ہیٹ ویو آئی تھی تو کتنے سارے لوگ یہ کٹھے فوت ہو گئے تھے اور ان کے لئے کفن نہیں مل رہے تھے کفن کے لئے صاف سترہ اور سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے نیا اور سفید کپڑا میسر نہ ہو یعنی نہیں خرید سکتے نہیں بزار میں نہیں تو پرانا دھلا ہوا اور رنگدار یا دھاریدار کفن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نامکمل اور ناکافی کفن علاوہ مجبوری کے ناپسندیدہ ہے کفن کے لئے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ضرور ہو کہ میت کا تمام جسم آسانی سے ڈھاپا جا سکتا ہے یہ چھوٹا کفن نہ ہو کہ سر ڈھانکے تو پاؤں کھل جائیں پائیں سر کھل جائیں اللہ یہ کہ آویلیبل ہی نہیں کچھ جیسے کون سے صحابی تھے جن کے لئے ایسا ہوا تھا مصب بن امیر حالانکہ وہ جب مسلمان نہیں تھے تو بہت قیمتی لباس پہنتے تھے قیمتی خوشبو لگاتے تھے جس جگہ سے گزرتے وہاں لوگ صرف ان کی خوشبو سون کر بتاتے کہ یہاں سے مصب گزریں لیکن اسلام لانے کے بعد ایسی ایسی قربانیاں دی کہ جب فوت ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ دفنانے کے لئے واقعی کپڑا بھی اتنا نہیں تھا تو پھر ان کا سر ڈھاک کر پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دی گئی تھی دفنانے سے پہلے عورت اور مرد کے کفن کے لئے یکسا پیماش کی تین موٹی سفید چادریں استعمال ہوتی ہیں جن میں سے ایک چادر دھاری دار ہو تو بہتر ہو لیکن اگر نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے کفن باندنے کے لئے تین یا پانچ عدد پیٹیاں درکار ہوتی ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی تین نئی سفید سہولی چادروں میں کفن دیا تھا جس میں نہ قمیز تھی نہ امامہ تھا بس انہی چادروں میں انہیں لپیٹ دیا گیا تھا بعض لوگ قمیزیں سیتے ہیں یا پجامہ سیتے ہیں تو اس تکلف کی ضرورت نہیں چادر میں ہی لپیٹ دیں پہلے ایک چادر میں لپیٹیں پھر دوسری چادر میں لپیٹیں پھر تیسری چادر میں لپیٹیں پھر اوپر سے بھی باندھیں پاؤں کی طرف سے باندھیں اور نیچے سے پٹیاں پاؤں پہ گھٹنوں پہ پیٹ پہ اور سینے پہ باندھیں تو پرفیکٹ کفن بن جاتا ہے اچھا کفن کے لئے تین چادریں میسر نہ تو پھر ایک بھی کافی ہو جاتی یعنی مجبوری کے تینت ایک بھی کافی ورنہ تین اچھی شہید کو کفن کی ضرورت نہیں اس کو انہی کپڑوں سمیت ایک چادر میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے اس کو گھسل نہیں دیا جائے گا اس کو اسی کے خون کے ساتھ ایسے ہی دفنا دیا جائے گا محرم محرم کون ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں ہو درانہ حج یا عمرہ میں وفات پانے والے کو گھسل کرانے کے بعد کفن کی بجائے احرام ہی میں بغیر خوشبو لگائے بغیر سر ڈھاپے دفن کیا جائے گا گھسل بس کرائے جائے گا وہ قیامت کے دن کیسے اٹھے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے کسی بھی ہنگامی حالت یا سفر کے دوران میتیں زیادہ اور کفن کم ہوں تو ایک ہی کپڑے میں ایک سے زیادہ میتوں کو بھی کفن دیا جا سکتا ہے جیسے احرق کے موقع پر کفن لپیٹنے کا طریقہ چار پائی کے درمیان ایک بڑی پٹی اور سر اور پاؤں کی طرف چھوٹی پٹیاں بچھا دیں کفن کو مضبوطی سے باننے کے لیے پانچ پٹیاں بھی باندھی جا سکتی ہیں اب چار پائی پر پٹیوں کے اوپر تینوں چادریں بچھا دیں چادر کی لمبائی میت کے قد کی لمبائی سے کم از کم ایک فٹ بڑی ہو تاکہ سر اور پاؤں کی جانب سے باندھی جا سکے تختہ غسل سے میت کو اٹھانے کے لیے دو افراد نیچے والی چادر کو سر اور پاؤں کی طرف سے پکڑیں مزید دو افراد چادر کے نیچے سے کمر کی جگہ تولیا یا مضبوط کپڑا ڈال کر میت کو اٹھا کر اس کی چار پائی پر رکھیں جس پر کفن پہلے سے بچھا ہوا کروٹ دلا کر نیچے کی چادر نکال لیں یعنی جس میں سے اٹھا کے وہاں رکھا گیا اوپر کی چادر ابھی نہ ہٹائیں کیونکہ اندر سے ہی کفن پہنایا جائے گا چادر ڈالی بھی ہو تو اندر اندر کفن ڈال دیا جائے پہلے اوپر والی چادر کے اوپر والے حصے سے خاتون میت کے سر اور بالوں کو سکاف کی طرح لپیٹ دیں پھر بکیہ چادر سے اچھی طرح جسم لپیٹیں دوسری چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹ دیں آخری چادر لپیٹنے کے بعد سر پاؤں اور کمر کی پٹیوں کو باندھ کر اس طرح گرہ لگائیں کہ کبر میں لٹانے کے بعد یہ گرہ آسانی سے کھولی جا سکیں یہ پٹیاں نکالیں گے تو نہیں کے بعد تین بار خوشبو کی دھونی دیں بخور کریں یہ ممکن نہ ہو تو اتر بغیرہ لگا جا سکتا ہے میت کو غسل اور کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا اور میت کو اٹھا کر کھاٹ پر ڈالنے میں مدد کرنے والے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے یعنی جو غسل دیں وہ خود بھی غسل کر لیں یہ مستحب فرض نہیں ہے اگر پانی نہیں یا سردی ہے یا نہیں کر سکتا تو ابھی کوئی بات نہیں وضو کر لیں غسل اور کفن کے مراحل میں غیر مسنون کام غسل دینے کی جگہ پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے جانا یا زبانی پڑنا کب یا واشرو میں کوئی پنسورہ لے کر گیا ہے یا کوئی دعاوں کی کتاب لے کر جاتے ہیں جہاں میت کب ہو رہا ہو سب کچھ وہاں بھی اس طرح کا سیکرڈ ٹیکسٹ نہیں لے جانا چاہیے اللہ یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے غسل کیسے دینا اور پہلی دفعہ دے رہے ہیں تو اس طرح کی اگر کوئی کتاب ہے اور وہ دور کھڑا ہو کے ذرا بتا رہے ہیں اب یہ کر لیں اب یہ کر لیں اب یہ کر لیں تو وہ پھر ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید یہ دعاوں کی کتابیں اندر نہ لے جائیں میت کو دو بار غسل دینا یہ بھی مسنون نہیں بالوں کی دو چوٹیاں بنا کے سینے پر ڈالنا یہ بھی نہیں ٹھیک غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتداروں کا باری باری آ کر میت پر پانی بہانا کہ جی سارے آ جائیں اب ہر کوئی پانی بھائے یہ ٹھیک نہیں کفن سے پہلے صاف لباس پہنانا کئی لوگ تو دلن بناتے ہیں سنا ہوگا آپ نے بھی کہ اگر کسی نوجوان لڑکی کی شادی ہو تو اگر اس کا تیار ہے تو جہیز کا ورنہ ویسے لال جھوڑا پہنا کر میک اپ کرتے ہیں کئی لوگ تو تو انہوں نے کہا ریٹ کلر کا دوبتر نہیں تھا تو پڑوس میں پوچھوایا سامنے کئی جگہ پھر بڑی مشکل سے ریٹ دوبتر ملا اس میں کچھ لگاوا نہیں تھا گوٹا ہوتا تو پھر وہ ایک اور ڈھونڈا گیا پھر اس میں گوٹا لگا تھا وہ ان پر ڈالا گیا اور پھر یہ بھی بڑی شور تھا کہ وہ شور نہیں اندر آئیں دیکھنے کے لیے کیونکہ وہ تو رشتہ ختم ہو گیا ہے رشتہ ختم ہو گیا سوہاگن بھی کہہ رہے ہیں کسی خود سخت باتیں ہوتی ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتی سلام مستازہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جب میت کو سب نہلا دیتے ہیں تو اس میں سا ہوتا ہے کہ اس کے جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک ایک مگا پانی ڈال دیں یہی تو بات ہو رہی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور ایک اور بات پوچھنے کہ جیسے بیوی اور شہر کا رشتہ ہوتا ہے تو کیا بیوی مرنے کے بعد شہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے ایسا بھی کچھ نہیں اسی لئے تو شروع میں آیا تھا کہ مرد بیوی کو بیوی اپنے ہزبنٹ کو گسل دے سکتی ہے قیامت کے دن جو میہ بیوی نیک ہوں گے وہ جنت میں بھی اگروسرے کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے نا جدائی صرف جنت اور جہنم کی وجہ سے ہوگی فاظرہ ہمارے پیچھے والے گلی میں جیسے میہ تو ہی لڑکی کے اس کی بارات پھلے دیں تو وہ فوت ہو گئی اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو وہی جوڑا وغیرہ پہنا کے جولری وغیرہ پہنا کے سب کچھ اس کے ساتھ سب نے فوٹو سیشن کیا اس کی میہ کو تبیہ خرار کر کے کس طرح کیسے یہ بتا رہی ہے کہ ان کے پیچھے والی گلی میں ایک بچی فوت ہوئی اپنی بارات کے دن یعنی جس دن اس کی شادی تھی اس دن وہ فوت ہو گئی تو انہوں نے اس کو نہلا کے اسے جوڑا پہنایا جو دلند کا جوڑا اور میک اپ کیا اور پھر اس کے ساتھ فوٹو سیشن کیے انہا لیلہ ہوا انہا لیلہ ہم کہاں جا رہے ہیں اتنی جہالت کے ہوتے ہوئے ہم پر فرض آئید ہوتا ہے کہ ہم اس تعلیم کو عام کریں تاکہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے نہ بھیجیں کسی کو اسلام علیکم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے نہلا وحلا کے کفر میں نے آکے تیار کر دیا اب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مافی مانگ لو جس جس کو مانگ گئی اب تو یہ جا رہے ہیں وہ کیا ماف کرے گا زندگی میں مافی مانتے مرنے کے بعد کون ماف کر سکتا ہے اسلام علیکم والیکم سلام میں یہ پوچھو جاری تھی کہ اگر ہم سب کچھ کریں بس بھی لکھ دیں اور پھر بھی ہمارے ورسہ وہ عمل نہ کریں اس کی ذمہ داری پھر ورسہ پہ ہوگی ہمارے پہ نہیں ہوگی پونے پہ ٹائلٹ ہوتا ہے دوسری جگہ نہانے کی جگہ ہوتی ہے ایسے واش روم میں غسل دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا اگر وہ اتنا ہے کہ جس میں میت اور غسل دینے والے دونوں اندر آ سکیں اسلام علیکم والیکم سلام استاذہ یہ تھا جو احرام کی حالت فوتو تو اس کا سر نہیں ڈھکا جائے گا تو کیا عورت کے لئے بھی یہ ہوگا نہیں نہیں کیا عورت احرام نے سر اس کا تو سر ویسے ڈھکا یہ مرد کے لئے محرم ہے مرد اسلام علیکم مالک سازہ میں یہ پوچھتی کہ ہمارے فلیٹس چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں تو نہلانے کی جگہ نہیں ہوتی اس لئے پھر مختلف جگہوں پر مقصلہ بنوائے جاتے شاید اس بلڈنگ میں بھی کوئی مقصلہ بنائے تو وہاں لے جایا جا سکتا نہلانے کے لئے وہی سے پھر قبرستان یعنی دوبارہ واپس کر اس طرح آپ نے بتایا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا تو ذرا سہیے کلیئر کر دیں کہ شہید اسپیشلی خواتین میں سنا ہے کہ ڈیلیوری میں جن کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جو اصل شہید ہوتا ہے وہ اس جہاد میں ہوتا ہے جس کو حکومت وقت ڈیکلیئر کرتی ہے ایک مسلمان حکومت کسی ایسی قوم کے بارے میں جن کے ساتھ وہ جنگ پر ہو اس کے علاوہ جو شہیدوں کی قسمیں ہیں جیسے پیٹ کی بیماری سے پوت ہونے والا یا چھت کے ریچے دب کے پوت ہونے والا یا اور ایڈیوری میں پوت ہو جاتی ہے یہ شہید کا عجر پاتے ہیں وہ شہید نہیں ہوتے تو ان کو تو غسل دیا جائے گا ان کے ساتھ سب کچھ کیا جائے گا میت کی آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی منع ہے کفن پر ارکِ غلاب ڈالنا یا آبِ زمزن میں بگونا شادی کی لباس میں دفنانا کفن پر قرآنی آیات یا دیگر دعائیں لکھنا یہ بھی منع ہے میت کے سرانے قرآنِ مجید یا اہدنامہ رکھنا اس کی بھی کوئی کو نہیں ہے اگلے صفحہ پر آپ دیکھئے کہ میت کو لفن پہنانے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد ہے جنازہ لے کے جانا جنازہ کو تیار کرنے سے لے کر جنازہ کو دفن کے لئے لے جانے تک کہ تمام مراحل میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے جنازہ کے ساتھ جانا اور جنازہ اٹھانے میں مدد دینا یا مردوں کے لئے عورتیں نہیں جاتی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جنازہ کے ساتھ جانے والے خاموش رہے باتچیت کرنا دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا سنت سے ثابت نہیں یعنی باوقار انداز میں خاموشی سے جنازہ لے جائے جائے دل میں دعائیں کرتے رہے اسی طرح جنازہ کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے جانا بھی جنازہ کے احترام کے خلاف ہے عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا مقروح ہے چراغ یا مشلوں کی صورت میں کسی بھی قسم کی آگ جنازہ کے ساتھ لے جانا منع ہے البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لئے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں یعنی لالٹین وغیرہ ساتھ لے جا سکتے ہیں جنازہ کے ساتھ پھل، مٹھائیاں، خوشک، میوے لے کر جانا سنت سے ثابت نہیں پیدل کو جنازہ کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا جائز ہے یعنی جو پیدل جا رہے ہیں نا ساتھ آگے بھی جا سکتے ہیں کچھ پیچھے بھی کچھ دائیں بھی بائیں بھی سوائر کو جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے یعنی گاڑیاں وغیرہ ہوں تو پیچھے پیچھے آئیں جب کسی کا جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں پھر اگر ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے نہیں یہ میت کے احترام میں ہوتا ہے تاب فرمان مسلمان کے جنازے کی تعریف کرنا جائے تو اس کے حق پر فائدہ مند ہے قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنا منا ہے جنازہ کو فوج شدہ بزرگوں کی قبروں کے گرد تواف کرانا غیر اسلامی یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا دادہ پہلے فوت ہوگے باپ فوت ہوگے کوئی نیک بزرگ فوت ہوا اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں قبرستان لے جا کے پہلے جنازہ اس قبر کے گرد گماتے پھر دفناتے ہیں یہ غیر اسلامی کام نماز جنازہ کا طریقہ اب یہاں عام تو ہمیں نہیں نماز پڑھنی ہوتی لیکن جو کوئی حرم میں جاتا ہے جیسے حج یا عمرے پہ جاتے ہیں آپ لوگ تو حرم میں نماز جنازہ ہر نماز کے بعد ہو رہی ہوتی تو اس میں خواتین بھی شامل ہو سکتی کیونکہ ہم آلڑی وہاں موجود ہوتے ہیں تو کسی بھی میت کے لئے انسان جب دعا کرتا ہے تو یہ سوچے کہ جب ہم فوت ہوں تو ہمارے لئے بھی کوئی دعا کرے نماز جنازہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے حضور میت کی مغفرت کے لئے زندوں کی طرف سے دعا اور سفارش ہے نماز جنازہ کے لئے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے زیادہ لوگ شامل ہو تو یہ فائدہ مند ہے مدرجز علاقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے جب سورج تلو ہو رہا ہو جب این دپہر ہو جب سورج گروب ہو رہا ہو یعنی اندر باہر ہو تو گروب ہو جائے یا اس سے پہلے دفنائے نماز جنازے میں شریک ہونا باعث عجر و سواب ہے مسجد سے ملحق عیدگاہ وغیرہ میں نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے اگر بارش یا کوئی اور مجبوری ہو تو مسجد کے اندر بھی نماز پڑھا سکتے ہیں غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا جنازہ پڑھا تھا نجاشی کا شابش نماز جنازہ کے لئے بھی باوضوع اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے اس نماز میں صفوں کی تعداد تاق رکھی جائے گی اور نمبر پہ ہوگی البتہ اگر لوگ تھوڑے ہو تو ایک یا دو صفیں بھی کافی ہیں امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت کے درمیان کے مقابل کھڑے ہونا چاہیے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے مرد اور عورت دونوں کا نماز جنازہ ایک ہی وقت میں ہو تو مرد کی میت امام کی طرف اور عورت کی میت اس کے اگلی طرف قبلے کی جانب رکھی جائے گی دور رکھی جائے گی نماز جنازہ کے لئے نہ آزان ہے نہ اقامت اس نماز میں ماہ چار تکبیروں کے صرف قیام ہے نہ رکوع ہے نہ سجدہ نماز جنازہ سری طور پر پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے نماز جنازہ دل میں پڑھنا مستحبہ البتہ تکبیرات قدر بلند آواز سے کہی جائیں گی تاکہ پچھئی صفحوں آنوی سن لیں نماز جنازہ پہلی تکبیر کے بعد ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا رفعہ دین کرنا یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طریقے درست ہیں دو سلام کہہ کر اس نماز کو ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں یعنی دونوں طرف بھی سلام ہو سکتا ہے ایک طرف بھی ہو سکتا ہے جائز ہے بہت سی میتوں ہوں تو ایک ہی نماز جنازہ پڑھانا درست ہے جیسے حرم میں ہوتا ہے ہر جنازے پر الہدہ نماز پڑھنا بھی جاہز ہے کفار مشرقین اور منافقین کی وفات کے بعد ان کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں اس لئے ان کی نماز جنازہ پڑھنا منا ہے دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیں غافل دل کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی بجائے میت کے لئے درد ماننا اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ دعا کریں اب یہ دعائیں دے گئی ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں اگر ساری نہیں تو کم از کم ایک دو تو ضرور یاد کر لیں پھر تدفین جو ہے اس کا بھی بہت سواب ہے جو دفن تک جائے تو اس کے لئے دو قرات ہیں پھر قبر کے بارے میں آپ آگے پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی قبر ہونی چاہیے بغلی قبر ہو یا درمیان والی ہو پھر زیارتِ قبور اگر کرے کوئی قبرستان جائے عورتیں تو عام طور پر نہیں جاتی لیکن بعض اوقات قبرستان سڑک پر ہی ہوتے ہیں دیوار بھی نہیں ہوتی سب نظر آ رہا ہوتا ہے تو دعا پڑھنی چاہیے پھر عیسالِ سواب ہے کہ میت کے بعد گھر والے کیا کریں اگر کہیں جنازہ ہونا یا کچھ تو یہ کتاب اٹھا کر یہ والا پارٹ آپ دوسروں کو پڑھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ اب جو فوت ہو گیا اس کے پیچھے آپ اس کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں کیونکہ عیسالِ سواب پر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین عامال کے سوا اس کے تمام عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے پیش ٹونٹی نائن ہے صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی قرآنِ مجید کا نسخہ جو کسی کو وراست میں دیا مسجد جو اس نے تعمیر کی مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا نہر جو اس نے جاری کی صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ان سب کا سواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہے گا ٹھیک ہے کچھ کام انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے اور کچھ اس کے پیچھے اس کے مرنے والے کے وارث کرتے ہیں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا مسجد تعمیر کرنا پانی کا انتظام کرنا درخت لگانا مسافروں کی ضروریات کا خیال کرنا نفع بخش علم اولاد کی صحیح تربیت نیک اولاد لواحقین کی طرف سے نہیں رشتدار کیا اسالِ ثواب کریں میت کے چھوٹے میں روزے رکھنا انہی وارث وغیر جو ہے میت کی نظر پوری کرنا میت کی طرف سے حج کرنا میت کا کرزہ اتارنا میت کے لئے بخشش کی دعا کرنا میت کی طرف سے صدقہ کرنا میت کو قرمانی میں شریک کرنا اسالِ ثواب میں بندتوں سے بچنا بھی ضروری ہے پیش 37 پر ہیں اس ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے اور آخر میں دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تیہ کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ آلی شان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہیں محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرہ گھر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے آنکھوں سے تُو نے اپنی دیکھے کئی جنازے ہاتھوں سے تُو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تُو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے ہم سب کا وہ ٹکانہ ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھنا ہے حساب کتاب ہے کل سرات ہے اور پھر آخر میں جنت یا جہنم اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی بخشش فرمائے السلام علیکم والیکم السلام علیکم میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ والدین کے وفات کے بعد اولاد کا کون سامل ایسا ہے جو ان کے لئے مطلب پہترین باعثی ثواب بنتا ہے اور کیا وہ نوافل ادا کر سکتے ہیں والدین کے حق میں نماز انسان کے اپنے لئے ہوتی ہے ویسے جب نفل پڑھیں فرض نماز پڑھیں اس کے بعد ان کے لئے دعا کریں تو وہ ان کو فائدہ دے گی اولاد کا پہترین صدقہ جاری ہے کہ والدین کے لئے دعا کریں ان کی بخشش کی دعا اور یہ مسنون دعائیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اسی طرح والدین کے لئے صدقہ کریں اور بیوی کا عمل بھی شہر کے لئے باعثی ثواب بنتا ہے دعا صدقہ سب کے لئے فائدہ دے گا اور عورت کا ممنوع ہے قبرستان پہ جانا یا جا سکتی ہے کبھی گوار ات کا دکہ کبھی جا سکتی ہے عبرت کے لئے ہر وقت نہیں جیسے حضرت عائشہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئی تھی تو بالکل حرام نہیں ہے لیکن روٹین بنا لینا روز چل پڑنا یہ ٹھیک نہیں تسرت سے جانا منا عبرت کے لئے کبھی وانسین امائل جانے میں حرج نہیں صدقہ جب ہمیں کہیں میت پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو دانے پڑھے جا رہے ہوتے اور وہ بیچ پڑھے جا رہے ہوتے اور وہ قرآن خانی ہو رہی ہوتے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں تو پھر ہم کیا کریں آپ تازیت کر کے گھر واپس آئیں کیا کریں ضرورت ہے وہاں بیٹھنے کی یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ وہاں زیادہ بیٹھے نہیں اچھا یہ کچھ چیزیں یہاں اسٹال پر اویلیبل ہیں ان کا بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کیا ہے رشتے اور شادی میں آسانی کی دعائیں بعض بچیوں کو خود اور بالدین کو فکر ہوتی ہے تو ان کے لئے یہ دعائیں ہیں پھر اس طرح رات کو سونے کے وقت کی دعا ہے فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے انسان ہر روز اٹھتا ہے ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے دل پرشان ہوتا ہے اب کیا کریں اب کیا کریں سمجھ نہیں آتی تو صحابہ نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے رشتوں کو جوڑیے اس میں ساری وہ حدیثیں لکھی ہیں جو صلح رحمی کے بارے میں ہیں آپ شادی کے موقع پر لوگوں کو گفت دے سکتے ہیں ویسے دے سکتے ہیں اس آلِ ثواب جو اس کے اندر ہے کتاب کے اس کو الگ پیمپلٹ میں بھی چھاپا گیا جب کہیں میت ہو تو صد کو آپ بانٹ بھی سکتے ہیں یہ بھی ثواب جاریہ کے لئے بھی دے سکتے ہیں اور ان کی تعلیم کے لئے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف ہے نئی کتاب آئی ہے تعریف حبیب جس میں آپ کی ذا آپ کی خاندان آپ کی ازواج آپ کی غزوات اور دیگر چیزوں کے بارے میں معلومات ہیں آپ کی موجزات کے بارے میں آپ کی خصوصیات کے بارے میں پھر میرا جینا میرا مرنا یہ بھی موت اور زندگی کے بارے میں کتاب ہے یہ جو چھوٹی کتاب ہے اس کے کچھ حصے اس کتاب میں بھی موجود ہیں پھر یہ ایک بہت اچھا پنکلٹ ہے پردیسی یا مسافر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندے سے پکڑا اور فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی یا مسافر عبداللہ بن عمر کہتے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو صحت میں بیماری کا بندوبست کر لو اور زندگی میں موت کا اور ایک اور روایت میں آتا ہے اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو یعنی اتنا زیادہ یقین ہو کہ بس دنیا سے جلدی چلے جانا ہے تو اس کی بڑی اچھی وضاحت ہے اس چھوٹے سے پمپلٹ میں کسی کی وفات ہو تو اس پر پڑھ کے بھی آپ سنا سکتے ہیں ویسے بھی تعلیم کے لیے اسی طرح وہ اذکار جو جنت میں لے جانے کا سبب ہیں تصویحات وغیرہ وہ اس میں موجود ہیں حدیثوں کے ساتھ لوگوں کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو کوئنوں کے زندگی میں پریشانی ہوتی ہے پریشانی ہوں کہ بہترین حل استغفار کرنا ہے قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا گیا نا کہ مو اللہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيَجَعَلَكُمْ أَنْهَارَا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا یعنی دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ استغفار سے ملتی ہیں تو ساری تو نہیں اکثر دعائیں استغفار کی اس میں کٹھی کر دی گئیں جب پریشانی ویسے تو روٹین میں اگر روز پڑھیں تو اچھا ہے ہر روز ہی گناہ کرتے ہیں روز ہی معافی ہو جائے تو ساپ ہو جائے لیکن خاص طور پر جب کوئی پریشانی ہو تو کسرت سے ان دعاوں کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کا غم دکھ پریشانی دور ہوگی اسی طرح الحمدللہ سبحان اللہ اللہ عقبر کی تسبیح ہے بہت اچھی ہے یہ بھی میت کی بخشش کی دعائیں ہیں جب کوئی فوتگی ہو تو اس میں آپ لوگوں کو پڑھنے کے لئے دے سکتے اور بھی یہ کتاب جو آج آپ نے پڑھی ہر گھر میں ہونی ضروری ہے السلام علیکم یہ ہے کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا جو شب فوت ہو جائے اس کے ذمہ کچھ روزیں ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھیں میم مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ایسا ہے کہ میرے لیسنز میرا جینا میرا مرنا کی جو کتاب ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ان ساری باتوں کی وضاحت کی بھی ہے نیٹ پہ موجود ہے اپلیکیشن قرآن فر آل میں بھی چیزیں موجود ہیں آپ ڈیلی سننا شروع کریں بے حد فائدہ ہوگا ابھی اس حدیث کی وضاحت یہ کر دیتی ہوں کہ مثلا ایک شخص رمضان میں بیمار ہوا اس کے روزے چھٹ گئے رمضان میں ہی یا رمضان کے بعد فوت ہو گیا وہ روزے اس کے رہ گئے اب وہ دوبارہ تو نہیں رکھ سکتا یا اس نے منت مانی تھی کوئی کہ میں روزے رکھوں گا لیکن وہ نہیں رکھ سکا تو بعد میں اس کے جو وارث ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کی طرف سے اور اگر نہیں کوئی رکھنے کو تیار تو پھی دیا دے دیں اسلام علیکم مجھے پوچھنا تھا کہ کیا قبرستان جب چھوڑ کے ان کے لہوہ ایکین واپس آتے تو ان کو چالیس قدم کے بعد واپس جانا چاہیے کہ مغفرت کی دعا کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسرا میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے قبر کو اٹھائے جاتا ہے جسا ابھی لکھا تھا کہ خاموشی سے جائے جائے تو یہ بھی صحیح ہے دل میں پڑھنے لیکن اونچی آواز سے ایسے باتیں کرنا درست نہیں اور مسجد حرام کی بات کوئی اور مسجد میں مرنے کا محصر ہو عورتوں کو نماز جنازہ تو پڑھ سکتی نا اگر کسی مسجد میں آپ جمعہ کی نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ادھر جنازہ بھی ہو رہا ہے تو جہاں عورتوں کے حصے میں آپ کھڑے ہو کر پڑھ لیں لیکن خاص جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا نہ قبرستان جانا ابھی بات ہوئی نا کہ اگر ہماری موت اچھی ہو تو آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بعض اوقات ٹریفک حادثات میں ڈیت ہو جاتی ہے یا قدرتی آفات میں بھی اور بعض اوقات انسان کی ڈیٹ بوڈی پہچانی بھی نہیں جاتی تو مطلب بری موت ہم کس کو بولیں گے جس میں انسان کوئی غلط کام کرتے ہوئے پوت ہو ٹھیک ہے جیسے کوئی شراب پی رہا ہے اور پوت ہو جائے کوئی زنا کر رہا ہے کوئی چوری کرتے ہوئے مارا جائے کوئی اور اسی طرح کے غلط کام کر رہا ہے اور پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے حادثے کسی میں مرنا جو ہے کوئی بری موت نہیں ہے یعنی اس سے اعتبار سے کیونکہ اس میں تو جیسے چھت سے گر کے مر گیا کوئی تو شہادت تھا ایک طرح سے السلام علیکم میں نے اکثر اپنے پڑوسی میں اور ریلیٹیو میں یہ چیز دیکھی ہے کہ تین دن جب یہ وفات کی ہوتے ہیں تو چولا نہیں جلاتے گھر کا باقی کام نہیں کرتے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے جی درست ہے یہ کہنا کہ چولا جلانا منہ یہ غلط ہے چائے پک سکتی کچھ ہو سکتا لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ میت کے جو وارث ہیں ان کو دوسرے رشتدار کھانا بھیجیں جس گھر میں میت ہو گئی ہے وہ بعض اوقات غم سے نڈال ہوتے ہیں ان کو بھولا ہوتا ہے کہ کھانا پکانا ہی کوئی بچے رو رہے ہوتے ہیں کوئی آیا ہوا ہے دور سے تو رشتداروں کو بنا کر بھیجنا چاہیے میری والدہ بیماری کی حالت میں تھی تو میں انہیں نہلایا کرتی تھی انہیں غسل دیتی تھی اور جب ان کا انتقال ہوا تو مجھ میں ناپاکی کے دن تھے تو میں ان کو نہلا نہیں سکتی تو کیا یہ منع ہے کہ مطلب ناپاکی کے دنوں میں غسل افضل یہی ہے کہ صاف سترے پاک لوگ نہلائیں لیکن اگر کوئی نہ ہو تو شریک ہو سکتے ہیں کہ منع بھی نہیں کوئی نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں غسل ہی دے رہے ہیں اور میت کو جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے یا جب لٹایا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ خبلے کی طرف ہو کوئی ضروری نہیں اسلام علیکم ابھی آپ نے روزوں کے حوالے سے بات کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جانبوجھ کے روزے نہیں رکھتے ان کا انتقال ہو گیا کیا ان کے لئے بھی روزے ہم لکھ سکتے ہیں نہیں جو خود نہیں رکھتے تو ان کے لئے تو ضروری نہیں دیکھیں جو کلمہ گو مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کی آپ کریں گے بخشش اس کے لئے دعا کریں اس کا باقی عمل اللہ جانے یہ وسیعت نامہ بھی ہے یہ کاغذ ہے یہ آپ لے سکتے ہیں باہر سے چل یہ ٹائم ہو گیا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ ایسا علم ہے جس میں ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور یہ ان علوم میں سے جن کا سیکھنا فرض بھی ہے تاکہ ہم دین کو صحیح طور پر پرکٹس کر سکیں اس لئے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس طرح کے شارٹ کورسز ان چیزوں پر ہونے چاہیے جگہ جگہ پر ہونے چاہیے گھروں میں بھی ہونے چاہیے اور مختلف لوگوں کو ان چیزوں کی تربیت دینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے آنے یہاں جمع ہونے اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم پیچھے ان کے جانے والے اللہ ہم سب کو بھی اچھی موت نصیب کرے اور ہماری بخشش فرمائے موت آسان کر دے قبر کا حساب کتابہ آسان کر دے اور ہمارا انجام اچھا ہو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ